بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْأَلُوا أَحْلَكْ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم بھائیو بھدروگو دوستو پچھلے جمعہ کو ہم لوگ یہ سن رہے تھے کہ ہر انسان پر اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور تربیت کی فکر کرے اور یہ ہم نے سنا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کی خانقاہوں میں جاتے تھے دور دور کے سفر کرتے تھے اور جو بڑے بڑے اللہ والے تھے ان کی صحبت میں رہتے تھے وہاں پہ چلہ کشی کرتے تھے وقت گزارتے تھے اور وہ جو اللہ والے ہیں وہ اپنے مریدین کی حالت کو دیکھتے تھے کہ مرید کو کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے اور اصلاح کی جائے اس لیے کہ شریعت میں مرید بنانا یہ جائز ہے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے ہاتھ پہ لوگ مرید ہوتے تھے مرید کسے کہتے ہیں مرید اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی بڑے کو اپنا استاد مان لیا اور اپنے آپ کو ان کی تربیت کے حوالے کر دیا اور اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں جو کوئی بھی ایمان میں داخل ہوتا تھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اس کو بیعت کراتے تھے اور اس کی زبان سے کلیمہ قیبہ پڑاتے تھے اور اس کو پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کراتے تھے اور توبہ کرانے کے بعد پھر اس آدمی کو نصیحت کرتے تھے اور دین کے احکامات پر چلنے کا حکم دیتے تھے نماز کے پابندی کا اور اللہ کے عوامر کو پورا کرنے کا اور لوگ اس پہ چلتے بھی تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہاں تک کہ صحابہ قبروں میں چلے گئے مگر جو باتیں اللہ کے نبی نے ان کو سکھلائی تھی اسی پہ عمل کرتے رہے قبر میں جانے تک اور وہ سلسلہ چلتا رہا پھر صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا اُس زمانے میں جس کسی کو ایمان میں داخل ہونے کا ہوتا تھا تو وہ صحابہ کے پاس جاتا اُن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا وہ اُس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اُس کو بیعت کراتے تھے اُس کو بیعت کرنا کہتے ہیں زمانہ بدلتا گیا پھر تابعین کے بعد تبہ تابعین کا دور آیا یعنی جو تابعین کی تابع داری کرنے والے تھے انہوں نے بھی ویسا ہی کیا اب جب معاشرے میں سماج میں فسخ و فجور بڑھ گیا گناہ کے کام کھلم کھلا ہونے لگے تو اللہ والوں کی خانقہیں ہوتی تھی اللہ والے ان خانقہوں میں بیٹھ کر امت کی تربیت اور اصلاح کیا کرتے تھے جو گنہگار ہوتے تھے وہ اُن کے پاس آتے اُن کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے پھر وہ اُن کو بیعت کراتے پچھلے گناہوں سے توبہ کراتے اور توبہ کرانے کے بعد میں اُن کو ایک نئی زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے اور اُن کو کچھ اوراد و وظائف تلقین کرتے تاکہ اُن کے دل کے گندگی دور ہو سکے اور دل کے اندر انوارات پیدا ہو سکے تو جو لگ اُن کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے وہ اُس پہ عمل کرتے تھے تو یہ جو اللہ والے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہر علم و فن سے اُن کو نوازا ہوا ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اُن کے اندر بصیرت اُن کے اندر حکمات اور اُن کے اندر علم اور زکاہ یہ تمام صفات سے وہ متصف ہوتے تھے تو وہ اللہ والے ویسے رہتے تھے ہمارے دمانے میں بھی پیری مریدی چلتی ہے لیکن دو ٹائپ کی چلتی ہے جیسے اللہ والے میں نے ابھی آپ کو کہا ویسے اللہ والے بھی موجود ہیں جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر کے اپنی اصلاح اور تربیت کراتے ہیں جیسے حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولیے کامل تھے ان کو قطب بھی کہا جاتا ہے پھر مولانا عشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ تھے جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے نفس کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی تربیت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تھے ان سے پہلے ان کے استاد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تو وقت کے اتنے بڑے ولی تھے کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ان کے مرید تھے اور وقت بدلتا گیا پھر ان کے بعد جب ان لوگوں کا وصال ہو گیا تو حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولیے کامل تھے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے ان کے مرید بنتے تھے ان کے مریدین میں پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ بھئی میرا فلانا مرید جو ہے وہ پرفیکٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ اپنے علاقے میں جا کر دین کی محنت کر سکتا ہے تو وہ اپنے ایسے مریدوں کو اجازت دیتے تھے پھر وہ مرید اپنے گاؤں میں جا کر اپنے علاقے میں جا کر وہاں پر پھر اپنے علاقے کی اپنے گاؤں کی لوگوں کے تربیت اور اصلاح کی فکر کرتے تھے تو اس کو خلافت دینا کہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بڑے اللہ والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے مریدین باقی رہے پھر انہوں نے ان کے کام کو آگے بڑھائے پھر حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی مظاہر علم سہاران پور کے اندر گزار دی تو ان کے ہاتھ پر بھی بہت سارے لوگ بیعت ہوتے تھے اور وہ بھی لوگوں کو خلافت دیا کرتے تھے تو انہی کے خلیفہ میں تھے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پہ میں بھی بیعت تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو ابھی ان کے بیٹے ہیں جو ان کی جگہ پر جو ہے یہی تربیت اور اصلاح کا کام کرتے ہیں تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ عارف باللہ تھے اپنے وقت کے اپنے زمانے کے ان کے وسال دنیا سے وسال کرنے کے بعد میں اب ان کے جو بیٹے ہیں اور ان کے جو خلیفہ ہے جو وہ چھوڑ کر گئے دنیا میں وہ اصلاح اور تربیت کا کام کر رہے ہیں پھر ان کے بعد میں اور بھی آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اور پڑوس کے ملک میں اور دنیا بھر میں بڑے بڑے اللہ والے زندہ ہے جو اپنی اپنی خانقاہوں کے ذریعے سے تربیت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو یہ اوریجنل پیر لوگ ہیں یہ اوریجنل اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے لگا دی پہلے تو اپنی اصلاح کی اپنے نفس کی گندگیوں کو دور کر کے خود اس لائق بنے تاکہ لوگوں کی تربیت اور اصلاح کر سکے